بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنتے رسول اللہ آپ کی صحاوت کے چچے سریعام ہو رہے ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی اے عورت وہ نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے ان عمتوں کے دنیا دولت کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پر دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا موجزہ دکھائیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مسئلہ رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں اور اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی وہ عورت جیسے ہی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مسئلہ ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مسئلے کی نیچے لا تعداد حضانہ پڑا ہوا تھا ہیرے جہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہوگئی وہ جیسے ہی جہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا وہ عورت جیسے انہیے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی کہتی ہے کہ آپ کون ہیں آپ تو سادھگی میں رہتی ہیں آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے میں یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تب بھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیعت کے قدموں میں رکھ دیئے اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی شخص سادگی احتیار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آہرت میں صحت حساب دینا پڑے گا جیسے ہی اس عورت نے آپ کا احلاق اور موجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہہ رسول اللہ کی پیاری بیٹی مجھے معاف کر دیجئے آپ کا بابا اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ کا اللہ کے بہت ہی قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کر سلام ہو رسول اللہ کی پیاری بیٹی کی صحابت پر میں رہتی تھی ایک دفعہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے بنتے رسول اللہ میرے تین سوال ہیں پہلا سوال کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور دوسرا سوال اللہ کے ندیگ سب سے افضل گار کون سا ہے تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ اپنے والدین کی حدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی انسان کے گناہ آئے سے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑے کو حتم کر دیتی ہے تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے ندیگ کون سا گار زیادہ افضل ہے جس گار میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے ندیگ اس گار کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا میں نے اپنے بابا سے سنا کہ جیسے جہرات کے لئے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لئے پردہ ضروری ہے اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے تو وہ عورت کہنے لگی اے بنتے رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات بر رات اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس لائک سسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ